بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے میں ہوں عائشہ اور وینکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کے کیچن میں آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی ہیلتھی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے ہیلتھ فل ہے ملک ٹرنک کی ریسپی ہے اگر آپ کی بھی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں کمر میں درد رہتا ہے یا پھر جوڑوں کا داد رہتا ہے یا آپ کے اندر خون کی کمی ہے تو اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کریں پندرہ دن تک اس کیوں پی کر دیکھیں بہت زیادہ ہیلتھ فل فیل کریں گے آپ لوگ اگر آپ کو میری یہ ریمیڈی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے ڈرائی فروٹس لے لینے ہیں ڈرائی فروٹ ہمیرشاہ اچھی کالٹی کے ہی لینے چاہیے کھجورے ہیں میرے پاس کشمی شہب آدام ہے پستہ ہے اور اکھروٹ ہے میرے پاس آپ نے اپنی پسند کا ڈرائی فروٹ لے لینا ہے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں میں پستے کو چھیل رہی ہوں تمام پستے کو ہم نے چھیل لیا ہے اور تمام جو ہے ڈرائی فروٹ کو ہم ایک باول میں کنورڈ کر لیں گے اور ہم اس کو گرم پانی سے پاش کر لیں گے اس سے گرم پانی سے دھونے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو گرد اور مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے اور ہمارے فروٹ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے صاف سترے ہو جاتے ہیں جب بھی آپ ڈرائی فروٹ کھائیں تو اس کو ہمیشہ دھو کر ہی استعمال کیا کریں تین سے چار منٹ تک اس کو پانی میں ہی رہنے دیں پانی گرم ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمارے اچھے سے صاف سترے ہو سکیں دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے ان کو نکال لیا ہے اور اس کی خجور کی گھٹلیاں جو ہم نے ریموو کر دی ہیں اور باقی چیزیں ایک سائٹ پر رکھ دی ہیں ہم نے یہاں پر کشمش اور خجور کو ساتھ میں گرینٹ کر لینا ہے اور ان کا پیسٹ بنا لینا ہے اگر آپ چاہیں تو تمام چیزوں کو پیسٹ بنا لیں یہاں پر ایک پتیلی لے لی ہے میں نے شامل کر دیا ہے دودھ کو وائل آ جائے تو اس میں میں تین سے چار علاچیاں ہری علاچیاں ڈال رہی ہوں ان کا موں کھول کے دو سے تین وائل آ جائیں تو اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیں یہاں پر میں نے موٹا موٹا دردرا سا کوٹ لیا ہے پستہ بادام اور اکھروٹ کو اور باقی کشمش اور خجور کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے آپ چاہیں تو تمام چیزوں کا پیسٹ بھی بنا کر ڈال سکتی ہیں تو یہاں پر میں نے دردرا سا کوٹ لیا ہے اور اس میں شامل کر دیا ہے دودھ میں دودھ کو اتنا وائل کریں کہ یہ آدھا رہ جائے ہمارا دودھ اور اچھی طریقے سے ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی پک کر اس میں شامل ہو جائیں تو ماشاء اللہ سے اس کے دو سے تین وائل آ چکے ہیں تو اس میں ہم یہ جو کھجور اور کشمش کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور مزید بوائل آنے تک اس کو پکا لیں گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ مزیدار سا ہمارا گاڑا سا ایک ٹرنک تیار ہو جائے گا بہت ہی ڈیلیشز بنتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے کمر کے درد جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے یہ چمچ اس کا برابر ہلاتی رہیں تاکہ ہمارا دودھ نیچے سے لگنے نہ پائے اب یہاں پر میں شوگر کا استعمال نہیں کر رہی ہوں یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی اینڈ میں ماشاءاللہ سے ہمارا دودھ اچھے طریقے سے بوائل ہو رہا ہے تو اس ٹیچ پر ہم یہاں پر ایک چمچ کے قریب دیسی گھی کا یوز کریں گے آپ اگر چاہیں تو کر سکتی ہیں نہ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو دیسی گھی کا فلیور اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتی ہیں گھی ڈالنے کے بعد اس کو مزید تین سے چار منٹ تک پکا لے تاکہ جو گھی کا کچھا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے اور ہمارے دودھ میں بہت ہی اچھا سا ایک فلیور آ جائے دیسی گھی ڈالنے سے دودھ کا فلیور اور بھی زیادہ کھل کر زائد سے بھرپور اور نہائیتی مزیدار ہمارا ڈرنک یہاں پر ریڈی ہے اب اس کو گول میں نکال لیں گے تاکہ یہ ہلکا سا گرم ہو جائے اس کو نیم گرم ہی استعمال کیجئے گا اس کو تھنڈا بلکل نہ پیجئے گا تو یہاں پر پانس سات منٹ لگیں گے ہمارا ما شاء اللہ سے ڈرنک اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر میں استعمال کرنے لگی ہوں شہد خالص شہد ہے میرے پاس ایک چمچ کے قریب یہ بھر کر میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں تو یہ بہت ہی مزیدار ہمارا ڈرنک ما شاء اللہ سے ریڈی ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں تاکہ یہ بیٹھ نہ جائے جو ہماری شہد ہے وہ ذرا دیر سے ہی حل ہوتی ہے پانی میں یا دودھ میں تو جی مزیدار ہمارا ڈرنک ریڈی ہے یہ جو ہم میری مائیں بہنیں تھک جاتی ہیں کام کر کر کے اور پٹھوں میں درد کمر میں درد اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس کے لئے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے ڈیلی کا ایک گلاس آپ اگر لے لیں تو بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریمیڈی پسند آئی ہے تو آپ مجھے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں مزیدار سی نئی ریسپی کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی عائشہ کو دیجے اجازت اللہ حافظ